بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ڈینگی کے دوران صرف پھے پھڑوں میں پانی نہیں جگر ہی نہیں سوجا کولے میں درد ہی نہیں ہوئی بہت سے ڈاکٹروں کا مجھے پتا چلا کہ کون سے ڈاکٹرز کیا کیا ایکسپیرمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بندے کی کیا حالت ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں آج سے تقریباً ایک مہینہ پہلے تین تاریخ کو مجھے ڈینگی ہوا جو کہ مجھے نہیں پتا تھا مجھے لگا کہ اسی بخار ہے کہ میں نے ٹیقہ لگوایا نہیں آدم آیا میرے ہیں یہاں پھے 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 پڑوں میں درد ہونے لگ گئے بہت زیادہ درد ایک بہت شدید درد ہوئی جگر میں مجھے نہیں پتا تھا یہ جگر کی درد ہے پھے پھے پڑوں کی درد تھے برحال میں ڈاکٹر کے پاس کیا اس نے بتایا کہ آپ کا جگر سوج گیا ہوا ہے اور آپ کے پھے 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 پس میں کوئی مسئل ہے میں اس کلینک کو چھوڑ کے بڑے ہسپیٹل میں چلا گیا بڑے ہسپیٹل میں جب میں ریپورٹس کی تو اس نے بتایا کہ بھئی آپ کے فیفروں میں پانی ہے سو جا ہوا ہے اور آپ کو پی لیا ہوا ہے اور ساتھ ہوا ہے ڈینگی اتنی زیادہ بیماریاں سن کے میں نے بولا وہ میری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ بات کرنا بھی مشکل ہو گیا تھا برحال انہوں نے مجھے ٹریٹمنٹ شروع کیا ابھی دو ہی دن ہوئے تھے صبح تین ڈریپیں شام تین ڈریپیں ایک بڑی دو تین چھوٹی وہ لگاتے تھے دماغ سن بندہ سن سب کچھ سن اچھا اس سے یہ کہ میرے یہاں پہ جو پیٹ کے یا میدے کے پاس درد ہوتی تھی مسانے کے پاس پتہ نہیں کہاں ہوتی تھی یہاں پیٹ میں وہ ٹھیک ہو گئی میری کمر میں شدید درد ہو گی کمر کے ساتھ یہاں کولے میں میں نے ڈاکٹر ساتھ چیک اپ کرنے کے لئے آئے تو میں نے بتایا میرے یہاں پہ بہت زیادہ درد ہو رہی ہے تو کہنے لگا کیوں کہ آپ دو دن سے بیڈ ریسٹ میں ہیں تو درد ہو گی کوئی مسئلہ نہیں ایک دو دن میں ٹھیک ہو جائے گا اس سے ایک دن پھر آئے تو میں نے بھولا میرے کولے میں بہت زیادہ درد ہو رہی ہے کہنے لگا آپ بے فکر ہیں اس نے پھر ایک انجیکشن ٹھوک دی اور بس چلا گیا چھٹے یا ساتھوں دن تھا غالباً تو میں نے انہیں بتایا میں بلکل ٹھیک ہوں بس صرف میرے کولے میں درد ہے تو اس نے کہا کہ آپ جائیں ریسٹ کریں چلیں پھریں گے ٹھیک ہو جائیں گے اس نے چیک نہیں کیا اس نے یہ نہیں دیکھا کیوں یہ کیسے یہ کہاں پہ ہاتھ لگا گیا بس فیس اتنی اتنی زیادہ فیس آپ کو بتاؤں آپ یقین مانیں آپ بولیں کہ اللہ معاف کرے کم سے کم بھائی جب میں ایڈمیٹ ہوں بتا رہا ہوں تو کم سے کم چیک تو کریں کوئی رپورٹس لے کیا پرابلم ہے کیا نہیں کچھ نہیں برحل اس سے میری جان چھٹی مگر میں گھر آیا تو رات پوری سو نہیں سکا بہت زیادہ شدید تکلیف میں مجھ سے پاؤں جو ہے نا اٹھایا نہ جائے بلکل ایسے کہ جیسے یہ ہے اور ایک حصہ جو ہے وہ اوپر ہو تو نیچلا جو ہے وہ اسے لگے کہ ہڈی نیچے کو کھچے رہی ہے اتنی شدید تکلیف رات پوری بہت زیادہ تکلیف میں تھا بہت زیادہ تکلیف میں صبح مجھ سے ہلا نہ جائے گھر والوں نے بھائی فوراں دوبارہ ڈاکٹر کو بتایا میرے ایک بہت عزیز اور قریبی بہت زیادہ قریبی میرے ایک قزن لگتا ہے ڈاکٹر خالد صاحب انہیں کول کی کہ یہ صورتحال ہے انہوں نے بتایا کہ یہ میڈیسن لیں وہ انہیں فلاں میڈیکل سینٹر میں لے ہیں وہ بیسے گورنمنٹ ہسپیٹل یہاں پہ مرید کے میں ہوتے ہیں انہوں نے یہاں پہ میڈیکل سینٹر میں ان کا اپنا بھی ہے تو وہاں پہ انہوں نے بولا کہ وہاں پہ آپ بے عزیز میں بتا دیتا ہوں کہ کون سی میڈیسن لگیں گی انہوں نے ڈریپ بغیرہ لگائی اس سے میرے جو ٹانگ انہیں وہ بلکل سن ہو گئی برحل دھرد میں پرک پڑا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا جناب مجھے لگا کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں میں نے خوب کھانا مانا بھی کھائے اور سارا دن مہمان کیونکہ پتہ کرنے آ رہے تھے ہفتہ پندرہ دن میں بارہ تیرہ دن سے میں بیمار تھا تو ان کے پاس بیٹھا رہا اغاحت ہوئی تو غصے بھی براحال بہت زیادہ براحال مجھے میری دادی نانی پرنانی ترنانی جتنے تھے سب یاد آگئے کہ جب ضعیف ہوں گے تو کیا ہم پر کیا گزرے گی آپ یقین مانے میری اتنی تکلیف میں اتنا برا حال کوئی میڈیسن کھاؤں آرام نہ آئے کوئی میڈیسن کھاؤں تو تکلیف میں درد درد میں مطلب کے فرق نہ پڑے کبھی دوسرے ڈاکٹر کے پاس کبھی تیس کوئی ڈاکٹر مجھے بولے خون جم گیا ہے کوئی کہ گلٹی بن گئی کوئی بولے اس گلٹی نے جڑیں جو تھی وہ آپ کی ہڈی کو پکڑ لیں آپ کی ہڈی جب ہلتی ہے تو تکلیف دیتی ہے کوئی کہے کہ آپ کی ہڈی میں ریشہ ہے یا پانی چلا گیا آپریشن کرنا پڑے گا میں نے بولا میں کہاں فس گیا ہوں اللہ سے اتنی معافیاں مانگوں گے تب کیا مجھ سے گلٹی ہوگی اللہ معاف کرے کیا ہوا ہے تو اتنی زیادہ تکلیف میرا اور اس کے بعد جناب مجھے مجھ سے آسیب بھائی ہیں وہ مجھ سے گھر وغیرہ بنوا رہے تھے ان کو پتا چلا تو وہ مجھے زبردستی رات کو نو ساڑھے نو بجے آئے کہ انہیں لگے بھائی آپ کا علاہ یہاں پر ان لوگوں نے آپ کا کچھ نہ کچھ بڑا قدر کر دینا ہے میں ایک سپیشلسٹ ہیں ان کے پاس لے جاتا ہوں وہ مجھے لے گئے بہت اچھے سپیشلسٹ ہیں انہوں نے چیک کیا دبا کے ہار لگا کے بھی کیا پرابلم ہے کیوں ہوئی کیسے یہ ریپورٹس چیک کی اس نے بتایا ہے کہ بھائی آپ کا خون جم گیا ہے چاہ سے پانچ دن یا ہفتہ بھی لگ سکتا ہے یہ خون مطلب پگلنے میں مگر تکلیف اتنی زیادہ اس نے میڈیسن دی مجھے پانچ دن کی تکلیف اتنی زیادہ کہ میں نے بولا کہ نہیں بھائی مجھے ارام نہیں آ رہا ہے دوسرے دن مجھے انکل تارک تھے انہوں نے بولا یہ آپ فیزیو تھرافی کراؤں ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کا یہ مسلز جو ہیں وہ کھل جائیں وہ ٹھیک ہو جائے میں جوہر ٹاؤن فیزیو تھرافی کے پاس گیا اس نے کونی کے ساتھ ہیٹ کے ساتھ اور پتہ نہیں کس کس کے ساتھ مجھے ایسا لتار دیا کہ میں اس سے بھی زیادہ تکلیف میں آگیا میں نے بولا یا اللہ کہیں پتہ نہیں کوئی کیونکہ ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتایا تھے کہ ریشہ یا پانی نہ چلا گیا اس کی وجہ سے بڑی پرابلم بن سکتی ہے اپریشن کیا جا سکتا ہے تو میرے دل میں اتنا خوف میں نے بولا میں پتہ نہیں ساری زمین کی کیا ہوگا کیسے ہوگا اللہ رحم کرے یا ابھی تو بچے بھی چھوٹے ہیں کیا ہوگا منظرہ عجیب و غریب سوال آ رہے تھے اللہ کے قریب جا رہا تھا تو مجھے اس سے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا بہت زیادہ تکلیف میں رہا برحال اس کی تین سے چوتھے وہ جو وہ جو فیزیو تھراپی والا تھا اس کو میں نے خوب بودہ بھلا کہا دل میں کہ اس کے پاس گیا کیوں اس نے کہا کہ دو ہزار کا سیشن ہے اور دس سے پندرہ دن آپ کا سیشن ہونا لازمی ہے پھر جا کے یہ گلٹی ٹوٹے گی پھر اس کی جڑے ٹوٹے گی تو آپ کو آرام آئے گا میں نے بولا یا اللہ رحم فرما مجھ پہ تو خیر میں اگلے دن کی آئی نہیں کیونکہ یہ تکلیف ہی بہت زیادہ تھی میں نے ڈاکٹر کو خالد کو بھی بتایا ان کو بھی بتایا جو والٹن میں تھے ڈاکٹر انہوں نے بتایا کہ بھئی آپ میڈیسن کھائیں سندے کا دن تھا آئی تو میڈی چھٹی آپ منڈے کو آنا اگر کل فرق نہیں پڑا تو آپ کو میں مزید میڈیسن لکھ دوں گا تو بھئی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ یہ وہ سب ریپورٹس لے کہ کبھی کس کے پاس باغ دوں کبھی کس کے پاس باغ دوں تکلیف میں آزام ہی نہیں آتا میڈیس ان کا دوسری کا ٹائم ہوتا پھر شدید تکلیف اتنی زیادہ تکلیف کہ واش روم جانا مشکل چارپائی سے اترنا مشکل شوز پہننا یا جوتی پہننا مشکل سیڑھی چڑھنا اترنا مشکل مشکل نہیں ناممکن بالکل بالکل سٹک ہو گئے رہ گیا تھا تو موبائل میں نے بند کر دیا کاروبار بالکل تباہ برباد ہو رہا تھا اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کروں اللہ سے معافیہ مانگی کہ اللہ کیا ہو گیا ہے کچھ غلطی ہوگی اس کی میں معافی طلب کرتا ہ پھر اللہ اللہ کرتے کرتے یہ ہے کہ ڈاکٹر نے مجھے بتایا آپ اچھا کھانا کھاؤ اور مطلب کہ چلو پھر آہستہ آہستہ سیٹ ہو جائے گا تو میں نے وہ میڈیسن کھائیں پھر آہستہ آہستہ میں نے مطلب تکلیف میں تھوڑا تھوڑا چلنا شروع کیا 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 الحمدللہ آج مجھے تقریباً ایک مہینہ ہونے والا بیماری کے بعد اٹھاؤں تین یا چار تاریخ کو بیمار ہوا تھا جب میرے یہاں پہ سینے میں درد شروع ہوئی تھی گھر تھوڑا ڈاکٹر بن جاتے ہیں کہ اھڈے کھاؤ کی، چنے کھاؤ کی کوئی کہتا ہے وجوی کہتا ہے ڈاکٹر، وہ компании کیا اور کہتا ہے جب زیادہ بیماری کی احتاجات ہے کہ دیکھا تھی اس نے ک AB tot یک نہیں، وہ سینے مجھے اس نے یہ کیوں کیا وہ اس کے پہلفار، صاحب اہمچن關ی ہے والدہ بہت زیادہ پریشان ہے ج 하게 queremos کیا ہے تو بھائی پورا گھر ہی پریشان تھا، خžل اللہ کا کرنا ہوا دعائیں بھی کہ جدے د กرihen ملیں تو اللہ کا کرنا ہوا کہ ابھی میں تقریباً کل یا پرسو سے میں اپنے بستر سے چل پھیر رہا ہوں اور الحمدللہ آج میں نے جو ہے نا شیویب کروا کے نہاوا کے مطلب کہ اپنے آپ کو فریش کیا ہے تو بھائی بہت زیادہ تکلیف میں رہا ہوں بہت زیادہ تکلیف میں مجھے نہیں معلوم کہ پاکستان کے ڈاکٹرس آئیڈیا لگاتے ہیں مطلب ایک ڈاکٹر نے بڑی اچھی بات کی کہنے لگا دیکھو اس کا اپنے 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 اپن نہ ہو کہ بولیں اپریشن کر لے تو یا میرے اس ساری زندگی کے لیے یہ لٹا نہ دے چیر پھاڑ نہ دیں تو بھائی ڈھر بھی رہا تھا میں نے بولا میں ابھی ایک ہفتہ امرائی نہیں کرواتا ہوں اسی میڈیسن سے کام چلاتا ہوں اگر نہ فرق پڑا تو امرائی کروانی مجبوری ہوگی تو بھائی بہت زیادہ یہ ڈاکٹرز جو ہے نا ایکسپیرینس کر رہے ہوتے مگر یہ ہے کہ اس دوران میں مشکور ہوں اپنے والدین کا جنہوں نے بہت زیادہ دعائیں بہت زیادہ میرے ساتھ دیا خالد ڈاکٹر خالد میرے کزن لگتے ہیں انہوں کا بہت زیادہ مشکور ہوں انہوں نے ہر وقت ہر لمحہ میرے ساتھ رابطے میں تھے کہ تکلیف میں ہو تو یہ میڈیسن فیلال کھاؤ فیلال یہ کھاؤ تاکہ آپ کو آرام آجائے تو بھائی اتنی زیادہ تکلیف اللہ نہ کسی کو بھی دے اللہ کرے سب لوگ صحت یاب رہیں کسی کو کوئی بیماری نہ لگے یقین مانے اتنا ایسا تجربہ ہوا ہے میرا کہ اللہ معاف کرے میں آپ کو کیا بتاؤں اللہ سب کو صحت و تنظرستی عطا فرمائے کسی کو گرم ہوا بھی نہ لگے اگر تکلیف دیتی ہو تو تکلیف ایسی چیزیں میں نے بہت قریب جا کے اچھے کیا کہ یہ تکلیف ہوتی کیا ہے مطلب کہ بندہ کسی کام کا نہیں رہتا ہے بندہ جو کہتا ہے کہ میں ہواوں میں اٹھ سکتا ہوں میں خلا میں جا سکتا ہوں تو میں بتاؤں تو اپنی چیز پائی سے اپنا پاؤں کا مہوٹھا بھی نہیں ہلا سکتا اگر تکلیف میں ہو تو یہ میں نے اپزرز کیا آج تک کے لیے اتنا ہی کافی اپنا اپنے دوستوں کو خیار رکھے گا اللہ حافظ